موسیقی خداوند آپ کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ بھی ہو خداوند یسول مسیح کی خوشخبری مقدس یوہنہ کے مطابق اے خداوند تیری تمشید ہو مقدس یوہنہ رسول کی انجیل اس کا بارمہ باب اس کی بیسویں آیت سے اس وقت جو عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں کئی غیر قوم تھے وہ فلبوس کے پاس آئے جو جلیل کے بیت صدا کا تھا اور اس سے التجاہ کر کے کہا کہ اے آقا ہم یسو سے ملنا چاہتے ہیں فلبوس نے آ کر اندریاز سے کہا اور پھر اندریاز اور فلبوس نے یسو کو خبر دی یسو نے ان کے جواب میں کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن انسان جلال پائے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گہوں کا دانا زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے مگر جو اس جو اس دنیا میں اپنی جان سے کینا رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میری تقلید کرے اور جہاں میں ہوں وہی میرا خادم بھی ہوگا اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا اب میری جان گھبراتی ہے اور میں کیا کہوں یہ کہ اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا لیکن میں اسی سبب سے اس گھڑی تک پہنچا ہوں اے باپ اپنے نام کو جلال دے تب آسمان سے آواز آئی کہ میں نے جلال دیا ہے اور میں پھر جلال دوں گا پس جو حجوم کھڑا سن رہا تھا وہ کہنے لگا کہ بادل گرجہ ہے مگر وہ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ اس سے بولا ہے یسو نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی ہے اب اس دنیا کی عدالت ہوتی ہے اب اس دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا اور میں جب زمین سے اوپر اٹھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچ لوں گا اس نے یہ کہہ کر اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں انجیلِ مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں خدا یسول مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں جس طرح تعارف میں بردر جی نے بتایا ہے کہ آج ہم روزوں کے پانچویں اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں اگلا اتوار خجوروں کا اتوار ہوگا پام سنڈے ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ہم خداون یسول مسیح کے پاشکائی بھید پر غور خوص کریں گے پاک ہفتے میں داخل ہو جائیں گے اور وہ دن بڑے ہی خوبصورت بڑے ہی ہم سب کے لئے اہمیت کے حامل ہیں کہ جب ہم خاص طور پر زیادہ وقت دے کر خداون یسول مسیح کے دکھوں کو اپنی زندگی کے ساتھ ملائیں گے اپنی زندگی کے دکھوں کو کم کر کے خداون کے دکھوں پر زیادہ دھیان دیں گے اور ان کے دکھ اٹھائے جانے کے وسیلے سے ہم بحالی حاصل کریں گے شفا حاصل کریں گے کیونکہ لکھا ہے کہ تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے تو وہ پاک ہفتہ خداون یسول مسیح کے دکھوں میں شامل ہونا کلوری کے سفر میں اس کا ہم سفر ہونا اور اس کی مسلوبیت کو یاد کرنا پاک سلیب کی طرف لوٹنا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا اور پھر خداون یسول مسیح کی قیامت کی خوشی میں شامل ہونا یہ ہمارے ایمان کی بہت بڑی بنیاد ہے ہمارا ایمان خداون کے پاشکہ بھید پر ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ اس نے دکھ اٹھائے مسلوب ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا تو ہم اپنے ایمانی سفر کا آغاز کریں گے کلیسی تاریخ کو دہرائیں گے اور خداون یسول مسیح کے خوبصورت واقعات کو یاد کریں گے جن کے وسیلے سے ہم سب نے رہائی ازادی خاصل کی ہے آٹھ کی تلاوتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں جو آج ارمیہ نبی کے صحیفے میں سے آپ نے پہلی تلاوت سنی ہے وہ ہمیں اہد کے بارے میں بتاتی ہے آج کی دوسری تلاوت خداون یسول مسیح کو کاہنِ آزم کے طور پر پیش کرتی ہے اور آج کی پاک انجیل خداون یسول مسیح کے دکھوں کو اور اس کے جلال کو ظاہر کرتی ہے کہ دکھوں کے وسیلے سے ہی ہم بہتری کی طرف آتے ہیں سرفرازی کی طرف آتے ہیں ترقی کی طرف آتے ہیں بہالی کی طرف آتے ہیں تو دکھ اٹھانا ضروری ہے اس لئے خداون یسول مسیح نے دکھ اٹھا کر خدا کا جلال حاصل کیا آج جب ہم ارمیہ نبی کے صحیفے میں سے پہلی تلاوت جو آپ نے سنی اس میں اہد کا ذکر کیا گیا ہے اہد کیا ہے اہد دو لوگوں کے درمیان کسی بات یا کام کو پورا کرنے کے لیے کول و قرار وعدہ شرائط جو رکھی جاتی ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے ان شرائط کی بنیاد پر دو پارٹیوں کے درمیان ایک اہد باندھا ہے اور اس کو دونوں فریقین نے پورا کرنا ہے ان شرائط پر پورا اترنا ہے اہد اہد کو زمانہ بھی کہا جاتا ہے جیسے اہد اتیق یسو سے پہلے کا زمانہ اور اہد جدید یسو کا زمانہ کیتھلک انسائیکلوپیڈیا کے مطابق اہد دو فریقوں کے درمیان مستقبل کے بارے میں ایک پختہ وعدہ ہے جس کو بیان حلفی کے ذریعے مضبوط کیا جاتا ہے ایمانی نکتہ نگاہ سے اہد خدا اور انسان کے درمیان ایک مقدس اہد ہے جس میں خدا مقصوص شرائط متین کرتا ہے جب ہم ان شرائط کو مانتے ہیں تو وہ ہمیں برکت دینے کا وعدہ کرتا ہے خدا ہمیں ان نعمتوں کو حاصل کرنے کا اہل بناتا ہے جب ہم اس اہد کی پاسداری کرتے ہیں تو اہد جو ہے خدا نے پرانے اہد نامے میں بنی اسرائیل سے کوہ سینہ میں اہد باندھا موسیٰ کے ذریعے لیکن بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اس اہد کو بار بار توڑتی رہی اور اب خداون یسول مسیح کے ذریعے اس کے پاک لہو کے ذریعے اہد باندھا جاتا ہے خداون یسول مسیح خود نئے اہد نامے کا نیا اہد ہے نیا اہد دلوں پر لکھا گیا ہے تاک نام کے تختیوں پر پہلا اہد جو تھا وہ پتھر کی لوہوں پر لکھا گیا اور وہ بنی اسرائیل قوم کو موسیٰ کے ذریعے ملا لیکن وہ اس اہد کو بار بار توڑتے رہے بار بار اس کی حکم ادولی کرتے رہے اس اہد سے فرار حاصل کرتے رہے اور اس اہد کی انہوں نے کوئی قدر نہ کی اب جو نیا اہد ہے وہ لوگوں کے دلوں پر لکھا جائے گا لوہوں پر نہیں پتھر پر نہیں بلکہ دلوں کی تختیوں پر یہ اہد جو ہے وہ نقش کیا جاتا ہے تاکہ سارے لوگ اس اہد کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں اور سارے لوگ اس سے مکمل واقفیت رکھیں سارے لوگ مکمل واقفیت رکھیں یہ ایک پورا نالج ہے پورا علم ہے جو خدا کے بارے میں ہے خدا کے حکموں کے بارے میں ہے خدا کی پاک ذات کے بارے میں ہے مکمل جو ہے وہ نالج دیا جاتا ہے اس اہد کے اندر جب خداون یسوع المسیح خود اس دنیا میں آ کر ہمارے ساتھ بات چیت کرتا ہے خدا کی محبت کو ظاہر کرتا ہے اور وہ خود اس اہد کا کلمبردار ہے اس اہد سے ہمیں معافی ملتی ہے جب ہم خداون یسوع المسیح پر ایمان لاتے ہیں جب اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں جب ہم اس کے احکامات کو اولین ترجیح دیتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کرتا ہے آج کی پہلی تلاوت میں ارمیہ نبی فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے گناہوں کو سمندر کی تہہ میں پھینک دیتا ہے اور پھر کبھی ان پر نظر نہیں کرتا کبھی نظر نہیں کرتا وہ بھول جاتا ہے وہ آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے ڈھام دیتا ہے دھو دیتا ہے یسو کا پاک لہو ہمارے گناہوں کو پاک اور صاف کرتا ہے ہماری غلازتوں اور گندگیوں کو دھو دیتا ہے اور پھر وہ کبھی ہمیں جتلاتا نہیں ہے کبھی ہمیں وہ کہتا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو معاف کیا ہے یہ خدا کی ایک بہت بڑی الہی صفت ہے کہ وہ پھر کبھی ہماری کمزوریوں کو اچھالتا نہیں ہے دہراتا نہیں ہے یاد نہیں کرتا تو یسو کے پاک لہو کے اندر جو اہد باندھا جاتا ہے اس سے ہمیں مکمل طور پر معافی حاصل ہوتی ہے اور یہ اس اہد کی خوبصورتی ہے کہ خدا اپنے بیٹے کے وسیلے سے اس کے پاک لہو کے وسیلے سے ہمیں معاف کرتا ہے نمبر چار لوگوں کو رول قدس کے وسیلے سے قوت دیتا ہے کہ اس پر عمل کریں یہ چار خصوصیات ہیں اس نئے اہد کی کہ پہلے کہ وہ دلوں پر لکھا گیا ہے تختیوں پر نہیں سارے لوگ اس سے مکمل واقفیت رکھتے ہیں نمبر تین یہ اہد معافی دلاتا ہے اور نمبر چار لوگوں کو رول قدس کے وسیلے سے قوت دیتا ہے کہ اس پر عمل کریں تو پاک رول جو ہے وہ ہماری خدایت اور رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم اس اہد کو پورا کر سکیں اس اہد کو مکمل کر سکیں اس اہد کے ساتھ لپٹے رہیں اس اہد کو پورا کرنے کی جستجو میں رہیں اس اہد کو پورا کرنے کے لئے کوشش کرتے رہیں اس اہد کو اپنی زندگی سے زیادہ عزیز جانے کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہماری زندگیوں کا تعلق ہے ہماری معافی کا تعلق ہے ہماری عبدی زندگی اسی اہد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور جب ہم اس اہد کی پاسداری کریں گے اس اہد کے ساتھ جڑے رہیں گے اس اہد کو اپنی زندگیوں میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو خدا ہمیں قبول کرے گا خدا ہمیں برکت دے گا اور خدا جس طرح اس نے کہا موسیٰ کے دور میں کہ اگر تم میری ان باتوں پر عمل کرو گے تو تم میرے لوگ ہو گے اور میں تمہارا خدا ہوں گا آج کی دوسری تلاوت میں قاہنِ آزم کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ یسو ہمارا قاہنِ آزم ہے یسو کی کہانت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اے بھائیو مسیح نے اپنی بشریت کے ایام میں زور سے پکار پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اس کے آگے دعائیں اور منتیں کی جو اسے موت میں سے بچا سکتا تھا اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی اگرچہ وہ بیٹا تھا تو بھی اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور تکمیل تک پہنچ کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے عبدی نجات کا باعث ٹھہرا قاہنِ آزم لوگوں کے درمیان سے چنا جاتا ہے مگر خدا کے ذریعے چنا جاتا ہے قاہنِ آزم جو ہے اس کا جو چناو ہے جو اس کا انتخاب ہے وہ لوگوں کے درمیان سے ہوتا ہے لیکن خدا کی پاک مرضی کے مطابق ہوتا ہے خدا چاہتا ہے کہ یہ شخص میرے لیے کام کرے خدا نے پرانے اہدام میں بے شمار لوگوں کو چنا انہی کے لوگوں میں سے کسی کو چن لیا کسی کا انتخاب کر لیا اور پھر اس کو ایک مشن دے دیا اور اس مشن پر اس بندے نے بھرپور طریقے سے کام کیا گناہوں کی معافی کے لیے قربانیاں گزرانتا ہے قاہن کا دوسرا جو مین مقصد ہوتا ہے جو ڈیوٹی ہوتی ہے جو رسپونسبلیٹی ہوتی ہے جو ذمہ داری ہوتی ہے خدا کے حضور گزرانے نمبر تین گنیگاروں سے رحم سے پیش آتا ہے اور ان کے لیے قربانیاں چڑھاتا ہے قاہن جو ہے ہمیشہ خدا کے رحم کو لوگوں تک پنچاتا ہے وہ خود بھی رحم دل ہوتا ہے اور خدا کے رحم کو لوگوں تک پنچانا قاہن کا ایک بنیادی فرض ہے اور وہ ملکی صادق کی طرح قاہن ہوتا ہے ابدا ہمیشہ کے لیے قاہن ہوتا ہے آج کی پاک انجیل میں خدا یسور مسیح کے دکھوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ دکھوں کے بغیر ہم سرفرازی حاصل نہیں کر سکتے محنت دکھ عذیت یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے اور خصوصی طور پر مسیحت دکھوں کا ایک بہت بڑا نام ہے بہت بڑا کام ہے بہت بڑی اہمیت دی جاتی ہے دکھ زندگی پر اور دکھ کو بیان کرنے کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ مسیحت کے اندر ہم دکھ کو کس طرح سے لیتے ہیں دکھ مسیح زندگی میں کیا معنی رکھتے ہیں دکھوں کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے تو یہ عام زندگی کے اندر بھی جو شخص اپنی زندگی میں مشکل فیصلے نہیں کرتے وہ کامیاب نہیں ہوتے آج کے دور میں بھی لوگ شارٹ کٹ کو زیادہ پریفر دیتے ہیں کہ بس جلدی جلدی سارے کام ہو جائیں اور یہ آج کی زندگیوں اور آج کے دور اور آج کے گھرانوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ ہر کام جلدی سے ہو جائے کوئی محنت نہ کرنی پڑے کوئی ہمیں اس کے لئے پین نہ اٹھانی پڑے تو محاورہ بھی ہے ہم کچھ حاصل نہیں کریں تو یہ تکلیف اٹھانا دکھ اٹھانا یہ زندگی کا ایک بہت بڑا خوبصورت بہت کچھ سیکھتے ہیں اس سے ہم مضبوط ہوتے ہیں اس سے ہم اپنی ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے نبھانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو دکھ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور آج کی پاک انجیل میں خدا یسول مسی دکھوں کے وسیلے سے فرماتے ہیں کہ اب میرے دکھوں کا وقت آ پہنچا ہے اور خدا یسول سی فرماتے ہیں کہ اے باپ اپنا جلال مجھے اطا فرما کتنی بڑی بات ہے کہ ساری چیز کو سمجھتے ہوئے کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں میں کیا کرنے والا ہوں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے باوجود وہ سرفرازی کی بات کر رہے ہیں جلال کی بات کر رہے ہیں اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ میں نے تجھے جلال دیا ہے اور پھر تجھے جلال دوں گا تو آسمان سے آواز آتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ بادل گرجہ ہے کوئی کہتا ہے کہ فرشتہ اس کے ساتھ بات کر رہا ہے تو یہ آسمان سے تیسری دفعہ آواز آتی ہے پہلی دفعہ خدا بنی یسول مسیح کے ببتسمہ کے وقت آسمان کھلتا ہے اور خدا باپ آواز دیتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب اس کی سنو اور پھر دوسری دفعہ پہاڑ پر جب خدا بنی یسول کی پاک انجھیل میں آسمان سے آواز آتی ہے خدا اپنے بیٹے کو قوت دے رہا ہے اس کے مشن کو مکمل کرنے کے لئے اسے جرت اور دلیری عطا کرتا ہے تو دکھ جو ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے نئی زندگی دکھوں کے بغیر ممکن نہیں کوئی بھی زندگی جو ہے جس میں نیاپن آپ چاہتے ہیں جس میں آپ ترقی چاہتے ہیں جس میں آپ بہالی چاہتے ہیں وہ دکھوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتی تو مشکلات کا مقابلہ کرنا سیکھنا ہے مشکلات کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا ہے مشکلات کے ساتھ چلنا سیکھنا ہے اور ان حالی کی طرف ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے اس کو ڈھونڈ نا ہے دکھ ہمارے لئے بہت خوبصورت پیغام لے کر آتے ہے دکھوں کے بعد ایک سرفرازی ہوتی ہے بلندی ہوتی ہے گلوری فیکیشن ہوتی ہے تو دکھ ہمیشہ ایک نئی زندگی کو لے کر آتے ہیں نمک کا مزہ گھلنے میں ہے جب آپ نمک پانی میں ہنڈیا میں ڈالتے ہیں تو وہ اپنی حیثیت کھو دیتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے اس کے گھلنے میں ہے اس کے ختم ہونے میں ہے اور یہی انسانی زندگی کی بات ہے کہ جب ہم کسی کے لئے دکھ اٹھاتے ہیں کسی کے لئے اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں تو پھر جا کر ہمیں زندگی ملتی ہے نمک اپنی حیثیت کھو دیتا ہے لیکن ایک ٹیسٹ پیدا کر دیتا ہے جو سب کو اچھا لگتا ہے جو سب اس کی تعریف کرتے ہیں جو ہمیں غزایت دیتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے وہ اس کا وجود جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے وہ اس محلول کے اندر مل جاتا ہے پھر وہ خود نہیں رہتا بلکہ اس کا ٹیسٹ رہتا ہے اسی طرح موبتی کی روشنی جلنے اور پگلنے میں ہے جب ہم کینڈل جلاتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ اپنے وجود کو ختم کرتی جاتی ہے لیکن روشنی دیتی جاتی ہے روشنی دوسروں کے لئے ہوتی ہے اور وہ اپنے وجود کو آہستہ آہستہ ختم کرتی جاتی ہے جلتی جاتی لئے روشنی دینا ہے موبتی کی بہت بڑی خوبصورت مثال ہے نمک کی بڑی خوبصورت مثال ہے کہ جس طرح موبتی اور نمک اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں اپنی حیثیت اور اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں اپنے آپ کو ختم کر دیتے اس سے مستفید ہوتی ہیں بہت سی زندگیاں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں لیکن وہ خود اپنی زندگی کو ختم کر دیتے والدین کی خوشی اپنی نہیں بلکہ اولاد کی خوشی میں ہوتی ہے والدین بے پناہ قربانیاں دیتے ہیں چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا اسی وقت سے والدین کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ ہستہ ہستہ اپنی زندگی کو سمیٹ تے جاتے ہیں کم کرتے جاتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو خوشی دینا وہ سیکھ جاتے ہے ان کی اب ساری کی ساری قوت اور انرجی ساری سوچ سارا قوت اور طاقت وہ اپنے بچوں کے لئے سرف ہوتی ہے اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں لیکن ہمارے بچے ہماری اولاد ہمارے بیٹے بیٹیاں وہ بہت زیادہ ترقی کریں آگے بڑھیں اور اس کے لئے جتنی مرضی کوئی قربانی وہ آگے بڑھ جائیں اور اس مثال سے آپ جتنے بھی والدین آج اس چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں غور کریں کہ آپ کی ساری کی ساری انرجی ایک پوائنٹ پر آ کر اکٹھی ہوتی ہے اور وہ اولاد ہے وہ بچے ہیں اور یہی ہر انسان کی کوشش ہے کہ موبتی کی طرح ہم جل جائیں ہم اپنی زندگیاں صرف کر دیں لیکن ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کسی اچھے مقام پر ہوں کسی بہتر جگہ پر ہوں کسی اچھے عوضوں پر فائز ہوں اور یہی ہماری والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی ساری خوشی اپنی اولاد کی خوشی میں مزمر ہے کل رات بھی ایک برچ دے تھی تو ان کے پاپا نے جانا تھا کہیں بیرون ملک تو انہوں نے یہ پروگرام رکھا تو انہوں نے بڑا احتمام کیا تھا اور میں دونوں میاں بیوی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کیوں کی یہ وہ کہہ رہت ہے جی میں نہیں چلے جانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ حالا کہ ایک بیٹی کی سال گرہ تھی تو وہ دونوں کی سال گرہ منا رہے تھے تاکہ دوسری بیٹی یہ محسوس نہ کرے کہ صرف اس پر فوکس کیا گیا ہے اس کو ترجی دی گئی ہے تو انہوں نے دونوں کو دو کیک لائے دو ہر چیز دو اور بڑا احتمام کیا ہوا تھا تو ان کے چہروں پر بڑی ایک خوشی میں دیکھ رہا تھا جیسے جیسے وہ بچے ایکٹ کر رہے تھے کیک کٹ رہے تھے اور وہ دونوں میاں بیوی بڑے خوش ہو رہے تھے تو بچوں کی خوشی جو ہے ہوں ان کی چھوٹی چھوٹی خوشی کے لیے وہ قربانیاں دے دیتے انہوں نے اتنا بڑا احتمام کیا کہ شاید پھر میں باہر کے ملک میں ہوں گا اور اگلے سال میں شاید نہ ہوں تو یہ سارا کونسپٹ ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی بیٹیوں کے لیے انہوں نے ایک بڑا احتمام کیا کیونکہ وہ ان کی خوشی کو دیکھنا چاہ رہے تھے ان کی خوشی میں والدین کی خوشی مضمر تھی تو اس لیے والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے والدین کی خوشی اپنی نہیں بلکہ اولاد کی خوشی میں ان کی خوشی مضمر ہوتی ہے جلنا روشنی دینا گلنے سڑنے سے بہتر ہے آج کی پاک انجیل کے اندر بھی خداون یسوع المسی گرہوں کے دانے کی مثال دیتے ہیں کہ جب تک دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا بہت سا پھل نہیں لاتا تو یہی مسیح زندگی کا وطیرہ ہے یہی خداون یسوع المسی نے ہمیں سکھایا ہے اس نے اپنی زندگی کا نظرانہ دیا ہے فدیہ دیا ہے اور ہم سب کو بچایا ہے ایک گہوں کا دانہ زمین میں اپنی حیثیت کھو دیتا ہے اور گل سڑ کر پھر بہت ساری فصل لاتا ہے ایک ہی تہنی کے ساتھ کتنے سٹے ہوتے ہیں اور اس میں کئی دانے ہوتے ہیں تو یہ آج کی ہم پاک انجیل سے سیکھ رہے ہیں کہ دکھ جو ہیں وہ ہماری زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یسو المسیح کے دکھ ہمارے دکھوں کے ساتھ مشابت رکھتے ہیں جس طرح یسو اپنی زندگی کا نظرانہ دے کر بہت ساری ساری بنین و انسان کے لیے وہ خادی رہنما مسیحہ بن جاتا ہے نجات دے دیتا ہے تو آئیں آنے والے ہفتے میں ہم ان دکھوں میں سے گزریں گے ہم ان دکھوں کا تجربہ کریں گے اور ان سے مستفید ہوں گے اور بہت ساری برقات اور فضائل حاصل کریں گے تو خدا ہم سب کو ان دکھوں کو سہنے کی اس دکھوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم حقیقی مسیحی مومن بن سکیں اور خداون کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں مسیح خداون کے وسیلے سے موسیقی موسیقی